ہماری ساری دور بس اس قبر کے گھڑے تک ہے زندگی اس سے آگے شروع ہونے والی ہے اللہ اس کائنات کو توڑنے والا ہے ایسی رات آئے گی وہ سمجھے گی میں نے کل بھی شاید آنا ہے اور ایسے ہی دن رخصت ہوا ہوگا راز سے اس امید پر کہ شاید میں نے کل بھی چڑھ کے مکمل ہونا ہے یہ ہوائیں شاید ایسے چل رہی ہوں گی شاند بھی شاید ایسے ہی چمک رہا ہوگا اور پرندے بھی گھونسلوں میں دبک گئے ہوں گے اور لوگ بھی اپنے گھروں میں سو گئے ہوں گے کوئی الارم لگا کے سوئے گا اور کوئی کسی کو کہہ کے سوئے گا کہ مجھے اٹھا دینا میں نے جوپ پہ جانا ہے میں نے ہنٹریو پہ جانا ہے میں نے شاپ پہ جانا ہے ایسی ہی ایک رات اللہ کی خسم کسی ایک کو نہیں پتا ہوگا کل کیا ہونے والا ہے اور اوپر والا فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے سورج نقاب کو شاید کرے گا رات رخصت ہو کر کہے گی کلا ہوں گی دن کہے گا میں بھی آج شام مغرب میں جا کر ڈوبوں گا کوئے ایسے ہی لاہور کی طرف اڑیں گے صبح صبح سب سے جلدی بیدار ہونے والا پرندہ کوئہ سب سے پہلے آپ کو فضاؤں میں اڑتا نظر آئے گا اور گلیوں میں اترتا نظر آئے گا کوئے نکلیں گے چڑیاں نکلیں گے وہ قاب جھپٹنے کو نکلے گا شیر دھارنے کو نکلے گا ہاتھی چنگھارنے کو نکلے گا ماں بچے کو تیار کر رہی ہے بیٹا دیر ہوگی سکول جانا ہے وین آنے والی ڈرائیور تیار ہے جلدی جلدی ناشتہ کرو وہ روٹی بنا رہی برٹ بنا رہی انڈا فرائی کر رہی ہے دے ہاتھ میں عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے کوئی ریڑکا جس کو پنجابی میں ریڑکا کہتے ہیں وہ دہی بل ہو رہی ہے ریڑکا کو ہلا رہی ہے اور ایک روٹی کو ہاتھ میں لیے ہوئے ایک پیڑے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ادھر صبح صویرے کھیتوں میں حالی نے حل ڈال دیا ہے اور وہ اپنے حل کو چلا رہا ہے اور ادھر جلدی جلدی ایک دکاندار جھاڑو دے کر اپنی دکان کو سٹ کر کے بیٹھنے لگا ہے اور ایک دکاندار بیٹھ چکا ہے یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ گہاک یہ بیٹھا ہے دکاندار یہ بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے دس میٹر کبھی تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں دس میٹر کٹ دو وہ یوں ناپرا ہے دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور یہ دس اور اسی وقت گاک نے جیب سے وائلٹ نکالا ہے اور پیسے گننے لگا ہے کہ میں نے اس کو دو ہزار دینے چار ہزار دینے پانچ ہزار دینے اور وہ یوں کھینچی ڈالتا ہے کہ یہاں کھینچی ہے یہاں کہ میں نے اس کو کٹ کر دینا ہے منڈی میں بولی لگ رہی ہے دس روپے بیس روپے چالیس روپے پچاس روپے اور ریڈیاں جا رہی ہیں بادشاہی دربار سج رہا ہے فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ٹکرانے کے لیے حالف برداری کی تقریب ہے اسمبلی کا اجلاس ہے منڈیوں میں شور ہے باداروں میں شور ہے ویگنوں کا شور ہے گاڑیوں کا شور ہے بچوں کا شور ہے ماں بچے کے لیے نوالہ تیار کر رہی ہے ذمہ دار اپنے مٹھی میں بیج لے کر یوں لہرا کر یہاں تک پہنچا ہے اور یہ ایک ایسا ہی دن ہوگا جس کا میں نے نقشہ کھانچا ہے کہ ایک تم اور اچانک فایذا جاہت الطامة الكبرى فایذا جاہت الصاخ یوم يفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل مرء منهم يومئذ شأن يونیه اذا السماه انفطرت واذا الكواكب انتفرت واذا البحار فجرت واذا القبور باثرت دوسری جگا اذا الشمس گفرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبار سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش هشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودة سغلت بأی طنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء قشتت واذا الجحيم صررت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما اهدرت دوسری جگا اذا السماء انشقت وادنت لربها بحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وازنت لربها بحقت شوتي جگا فاذا نفخ في الصور نفعة واحدة وهملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش رب خفوقهم يومئذ ثمانية شوتي جگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخردت الارض وقال الانسان ما لها فانشو جگا اذا السماء انشقت واذنت لربها بحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها بحقت شوتي جگا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزیلا الملک يومئذن الحق للرحمن وقان يوما على القافرين عصیرا ہائے 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 سب میں نے آپ کو قیامت بتائی ہے قیامت بتائی ہے کہ وہ ایک دھماکہ اللہ کی قسم وہ کینچی یوں گرے گی کاٹنے والا یوں گرے گا کپڑا وہ اڑے گا وائلٹ وہ جائے گا نوٹ ادھر بکریں گے خریدنے والا پیچھے گرے گا حالی کا حل ادھر گرے گا بیل ادھر بھاگے گا یہ ادھر بھاگے گا اس کی مٹھی جو یہاں تک آئے گی وہ یوں نہیں جائے گی وہ یوں جائے گی اور گندوں میں یا چاول ہے مکی ہے یا باجرہ ہے یوں نیچے گرے گا کسی اٹھانے والے کی کسی پیچھے اور وہ آگے ماں ماں سے پیری کوئی چیز ہے نبالہ ہاتھ میں بچے کے موں کی طرف یہاں تک ہے اے یوں ہاتھ گر جائیں گے نبالہ گرے گا بچہ پیچھے ماں ادھر نبالہ ادھر مکھن کا پیڑا وہ گیا روٹی ہاتھ میں جو بنا رہی تھی روٹی وہ گئی توہ وہ گیا آگ وہ گئی ماں ادھر باپ ادھر بھائی ادھر بہن ادھر بیوی ادھر خامد ادھر تخت اڑ گئے تاج اڑ گئے وزارتیں گئیں صدارتیں گئیں تجارتیں گئیں منڈیاں گئیں بازار گئے کھیت گئے گلیاں گئیں محلے گئے شہر گئے زلزلہ چیخو بکار آہو بکا ایک دردناک ایک خوفناک منظر ایک دردناک منظر میرے رب نے کہا یوم تذهل کل مرضیعتن عم ارض عد دودھ پیتا نہیں دودھ پیتا نہیں دودھ پی رہا ہوگا بچہ دودھ پیتا لیکن سویا پڑا ہے نہیں نہیں ماں فیزیکلی شاتی سے لگا کے دودھ پیلا رہی ہے اور آواز آئے گی اور بچے کو پھینک دے گی ادھر اور خود جائے گی ادھر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے وَتَدَعُ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنْ نَاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنْ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيد لوگ پریشان بے بوش بے ہوش نہیں اوہ اللہ نے وہ دن دکھا دیا ہے آج جن بھی مرے انسان بھی مرے حیوان بھی مرے شیر اپنی دھاڑ بھولا سامب اپنی پھنکار بھولا ہاتھی اپنی چنکار بھولا بھیری اپنا غرانہ بھولا کتہ اپنی بھونگ بھولا وغاب اپنی اڑان بھولا بانی اپنی موج بھولا سمندر اپنی تغیانی بھولا آپ شاریں اپنا نخمہ بھولیں بلبل بھول اور کوئل کی کوک گئی اور رغمیں گئے پھول کی مہک گئی پتیوں کا رنگ گیا درختوں کے پھل گئے پھلوں کا رس گیا رسوں کی مٹھاس گئی محالیا پہاڑ سرنگون ہوا کاکیشیا سرنگون ہوا راکہ پوشی کیٹو آج ریت بن کے ہوا میں اڑے انسان پتنگے پروانے بن کے اڑے یوم یکونن ناس کھال فراش المبثور وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ ایک آئے بدکسمن ترین لوگ ہیں جو قیامت دیکھیں گے اللہ خوش خبری سنو قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی صرف کافر پر آئے گی جب تک ایک مسلمان اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی سب کوئی کفن دینے والا نہیں کوئی نوحہ نہیں کوئی رونے والی نہیں کوئی رونے والا نہیں کوئی میت اٹھانے والا نہیں کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے سوری قائنات سے پر ہوگا وہ پہلا آسمان آج پرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ موت ان کا بھی تواف کرے گی پہلا آسمان ختم دوسرا آسمان سب پرشتے دلم تیسرا موت چوتھا موت چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر ہے جس کا اول آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا موت پانچمہ آسمان موت چھتا آسمان موت ساتمہ آسمان موت آہ پھر صرف آٹھ فرشتے رہ گئے چار عرش کو اٹھانے والے قیامت کے دن آٹھ اٹھائیں گے اور چار جبریل میکائل اسرافیل اسرائیل تو میرا اللہ شاہ نے بینی عزیز سے پوچھے گا کون باقی ہے اسے تو پتا ہے کون باقی ہے اسرائیل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے جبریل میکائل اسرافیل تو میرے اللہ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائل جبریل اور میکائل موت تو اللہ کا عرش عرش یا اللہ یا اللہ ان کو تو آپ بچا لیں یہ تو آپ کے بڑے مقرب فرشتے آیا موت جبریل و میکائل تو میرے اللہ کی آواز ہے کہ اسرائیل فقد قتبت الموت علا من کان تحت عرشی خموش میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے جبریل بوک گیا میکائل بوک گیا پھر اللہ کہیں گے کون باقی کہیں گے عرش کے فرشتے اسرافیل اور تیرا غلام تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں سب سے لمبے چوڑے فرشتے عرش کے ہیں دھڑم چھونٹی کا مرنا ان کا مرنا اب اللہ کیلئے برابر پھر اللہ کہے گا کون باقی کہیں گے اللہ بھیک اسرافیل باقی ہے اور میں باقی اسرافیل کے ہاتھ میں سو رہے موہ میں بجا رہا ہے بجا رہا ہے آواز آئے گی اسرافیل مر جائے یوں گرے گا مٹی کے تودے کی درہ اور سور یوں ہوگا اور اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے چھت میں بلب لگتا یوں لگ جائے گا اب اللہ پوچھے گا کون باقی آہا ہون اسرایل نے میں لگ پتے گئے بھی میری باری بھی آگئی آج بچدہ میں بھی کوئی نہیں آئے آگو گئی یا ٹنگا دڑ 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 کون باقی کہ یا اللہ اب تو بس تیرا غلامی باقی ہے ہائے 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 اللہ کہیں کہ موت فانک خلق من خلق اللہ اکبر مجا تو بھی میری ایک محلوق اسرایل اتنی خوفناک چیخ مارے گا زمین آسمان تو ٹو ٹاٹ چکے ہوں گے نا اگر زمین آسمان قائم ہوتے تو اس کی چیخ پر ساتوں زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اتنے بڑی چیخ مارے گا ایک اکیلا جو ہمیشہ اکیلا آج بھی اکیلا اور پھر بھی اکیلا کون کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قفبا احد کون اللہ لا اله الا هو الحی القیوب کون لا تاقذه سنة ولا نوم کون له ما في السماوات وما في الارض کون من لالذی يشفو عنده الا باغذنه کون يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم کون ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شا کون ہے وَسْيَكُرُسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کون ہے وَلَا يَعُودُهُ حَفْلُهُمَا کون ہے وَهُوَ الْعَلِيشُ الْعَظِيمُ وَوَاللَّهَ وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے جو موت سے پاک ہے مارتا ہے لینے سے پاک ہے دیتا ہے کھلانے سے پاک ہے کھلاتا ہے سونے سے پاک ہے سلاتا ہے زوف سے پاک ہے طاقتور مکان سے پاک ہے لا مکام زمان سے پاک ہے لا زمان ضرورت سے پاک ہے اللہ سامت نسل حسب نسل سے پاک ہے لم يلد کسی کا باپ نہیں ولم يولد کسی کا بیٹا نہیں متخد صاحبہ بیوی نہیں ولا ولد بیٹا نہیں ولم يقول لہو شریک فی الملک شریک کوئی نہیں ولم يقول لہو ولیج من الظلم مددگار کوئی نہیں وکبر ہو تکبیرہ وکبر ہو تکبیرہ اسی رب کی بڑائی کا بول بول اسی رب کو مدد کیلئے بکار مرنے والوں کو مدد کیلئے نہیں پکارا جاتا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ میرے نبی نے کہا میرے نبی نے فرمایا اپنے چچا داد بھائی ابن عباس سے فرمایا ارے میرے چچا کے بیٹے اے غلام یا غلام اے غلام اے نوجوان بچے جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا کہ وہی کفیل ہے وکیل ہے حفیظ ہے رقیب ہے نصیر ہے علیم ہے ولیش ہے وہی ہے وہی ہے اسی ایک کی شینشاہی ہے سب مر گئے میرے اللہ کہے گا اب سنو من کان لی شریکا فلیاتے کوئی ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر دوبارہ آواز آئی من کان لی شریکا فلیاتے پھر اللہ زمین آسمان کو مٹھی میں لے گا اور ایک جھٹکہ دے گا وہ کہے گا میں ہوں شہنشاہ الملک للہ میں ہوں بادشاہ پھر دوسرا چھٹکہ دے گا پھر کہے گا میں ہوں قدوس پاکیزہ سلام سلامتی والا مومن امن دینے والا پھر اللہ تیسرا چھٹکہ دے گا پھر کہے گا الالمہیم العزیز الجبار المتکبر میں ہوں چھا جانے والا میں ہوں عزتوں والا میں ہوں جبروت والا میں ہوں تکبر والا اے بچوں تکبر سے بچنا کبھی اڑی مار کے نہ شلنا کبھی گردن ٹیڑی کر کے نہ شلنا کبھی اہدوں سے فیکٹریوں مگلوں سے دھوکے نہ کھانا شیطان نے زنا نہیں کیا تھا شراب نے بھی تھی جوانی کھیلا تھا تکبر کیا تھا تکبر انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں امٹی میں آکھ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرشوں تک پہنچا دیتا ہے ہاں پھر کہے گا این الملوک بادشاہ کی در ہے پھر لگائے گا این الجبارون وہ ظالم کی در ہیں کھوپڑیوں کے منار بنانے والے سکندر تیمور چنگیز کی در ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے کون بادشاہ ہے کوئی ہے ہی نہیں جواب دیں تو کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْاَحَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے میرے عزیزو اس دنیا کو اللہ نے مٹھا کے پھر بنانا ہے پھر سنو اب اللہ کہے گا اِنِّي بَدَقْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْعَا وَأَنَلَّذِي اُعِيدُهَا سنو اے کائنات انسان تو مرے بڑے روحیں بے ہوش روح نہیں مرتی روح شفٹ ہوتی ہے بدن مرتا ہے لیکن جب قیامت کا تھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش جسم پارا پارا سنو میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹھایا اور میں ہی زندہ کروں گا اللہ اَنبَتَكُمْ مِلَ الْأَرْضِ نَوَاتَا تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا ثم يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر تم اس میں لوٹائے گا ثم يُخرجُكُمْ اِخْرَاجَا پھر تم اسے زمین سے باہر نکالے گا میرے عزیزو آپ ہماری جوان نسل ہو جن راہوں پہ چلو چلو اللہ کے واسطے آخرت برباد کر کے نہیں ہواوں میں اڑ جاؤ پانیوں کا سینہ چھیر دو سمندر کی تہ میں اتر جاؤ زمین کے سینے میں سراخ کر دو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ چاند تاروں سے باتیں کرو اللہ نے نہیں روکا ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَقُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا ارے باغلو تمہارے لیے ہے ہاں ایک کام کرنا ایک کام کرنا ایک کام کرنا اللہ کو ناراض نہ کرنا اللہ کو ناراض نہ کرنا آخرت کا سودا نہ کرنا آخرت کو ختم نہ کرنا کہ دنیا جتنی جمع کرو جتنی بنا لو موت تمہارے پیشے ہے کیا لڑ سکتے ہو کیا ازلائل سے پنجے ملا سکتے ہو موت کے آہینی پنجوں سے گردن چھوڑا سکتے ہو منکر نقیر سے بھاگ سکتے ہو اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو زمین آسمان کے غصتوں سے پار جا سکتے ہو نہیں جب نہیں تو کرو کہ آ آؤ میرے عزیزوں اللہ کو راضی کر اللہ کو راضی کر اللہ کو راضی کر پھر ایک اور آواز آئے گی ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا میں نے پہلے آواز سنائی پہلا تھماکہ اب یہ آواز ہے دوسرا تھماکہ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْبُرُونَ پھر ایک اور آواز آئے گی پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا چند گھنٹے چند مہینے چند سال یا چند ہزار سال وہ جانے اس کا رسول جانے دیکھیں جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا فرشتوں کا اس رفید سور پکڑائے گا سور کا یہاں سراخ ہے اس میں اللہ تعالی ساری روحوں کو ڈال دے گا ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرق کی روح کالی ہوگی پھر اس اس سے پہلے اللہ زمین کو یومتو بدل الارض غیر الارض والسماوات نئی زمین بچھیں گی نئے آسمان بچھیں گے اللہ زمین پر چالیس دن بارش برسائے گا چالیس دن فوار ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ ہوگاتی ہے وہ بارش کیا کرے گی ہماری ہڈیاں ہوگائیں گی ہڈیاں اور دنیا میں کتنے خرب ہا کرم انسانوں کی ہڈیاں ہیں وہ کیا قادر شینشاہ ہے مجالے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے یہی مجھے لگائے گا یہی ہڈی میری واپس کرے گا میرا ہی دل واپس آئے گا میری آتھیں واپس آئیں گی دھانچے بنیں گے دھانچے بنتے جائیں گے چالیس دن میں سب دھانچے مکمل شیر چیتے گیدر بھیڑیے انسان سب جنات سب پھر وہ یوں سور اٹھائے گا اللہ اس میں روحیں ڈالے گا ٹھوک مارے گا تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی اور یوں چلتے چلتے جو ہی انگوپاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کریں گی ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ وہ وعدہ حق قریب آ گیا اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے کیسے نکلیں گے ایک دم کہیں گے یا وَیْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا مارے گئے یہ کس نے اٹھا دیا یہ کون کہیں گے نافرمان کافر نافرمان اس کے جواب میں ایمان والے مرد اور عورت کہیں گے هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھا اے پھر ہاں کا جائے گا جنگے بطن کیا مرد کیا عورت میدانِ محشر میں سب کو اللہ کٹھا فرمائے گا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا پھر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے پھر 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 بتاؤں پھر اللہ معزن کو کپڑے پہنائیں گے چوتھے نمبر پر معزن کو کپڑے پہنائیں گے پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا علماء ہیں شہداء ہیں ملتقین ہیں نیک ہیں عابدات ہیں عابدین ہیں مسلمین ہیں مسلمات ہیں مومنین ہیں مومنات ہیں قانتین ہیں قانتات ہیں صابرین ہیں صابرات ہیں صادقین ہیں صادقات ہیں پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا آج فیصلے کا دن ہے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں آج ظالم فیرون نمرود حامان شداد ایک طرف آج مظلوم نیک متقی عابدات زاہدات آجاؤ 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 آج میرا عرش کا سایہ ہے اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا گردنیں نہ کڑتیں لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے یہاں مشکت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے سوتے سوتے کھتے کھتے پیتے پیتے شرابیں پیتے زنا کرتے اور ہستیاں کرتے کہ وہ ہم جنت میں پہنچ جائیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ دار الامتحان ہے یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت زوا ہونا پڑا نیزوں پہ چڑنا پڑا مشکتوں سے جنت کا راستہ ہے ایک آدمی رشوت پہ رشوت ہے لے رہا ہے ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے ایک آدمی انتھا دھن چل رہا ہے ایک قدم پہ اللہ سے جل کے چلتا ہے ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے ایک شراب کی محفل میں ناش رہا ہے برابر ہو جائیں ایک عورت مسلے پہ بیٹھی ایک گنگرو باندھ کے ناش رہی یہ برابر ہو جائیں ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اڑتی ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے یہ دنوں برابر ہو جائیں یہ امتحان کی جگہ ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتیں لیکن آج آ گیا میرا اللہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ سَفْطًا سَفْطًا وہ اللہ وہ اس کے فرشتے وَجِئَ يَوْمَ إِذِمْ بِجَهَنَّمْ وہ اس کی جہنم وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِيمِ وہ اس کی جنت وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وہ پل آ گیا وہ پل آ گیا حمیل صاحب تیار ہو جاؤ بولو یہ خطبِ بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے ہاں جواب دینا ہوگا لاؤ اچھا برا لاؤ آج سب تولے جائیں گے تولی جائیں گی اور عجیب بات بتاؤں سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے خامند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا نمازباد میں روز آباد میں حج زکاة عمر تبلیغ بعد میں دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا تولو بیوی آگئی دیکھو خامند سے کیا کرتی تھی تولو اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا پھر اگر نیکیاں کھٹ گئیں تو رب ذل جلال کی قسم چیرہ کالی راک جسم پہ کالے لباس عوق کے بنے ہوئے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّا فُلَانَ بْنَا فُلَانِن فلان فلان کا بیٹا ناکام ہو گیا نیکیاں کھٹ گئیں فلان کی بیٹی نیکیاں کھٹ گئیں ناکامی لگے گا بس پھر فرشتہ چھپٹہ مارے گی کیسے مجھے دیکھو اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا کہاں سے یہاں سے نہیں دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہتھ کڑی اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی یہاں سے یوں ہاتھ مارے گئے یہاں اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا اور یہ کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا میں کیسے کروں اور عورت کو کہاں سے پکڑے گی موہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے عورت کے موہ میں نہیں عورت کو سر کی چوتی سے پکڑے گے اور یوں جھٹکہ دیں گے وہ ہزاروں کلابازیاں کھا کر گر کر گئے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں اوہی میرے عزیزو میں اپنے دماغ سے نہیں بھور رہا گھڑ گھڑ کے نہیں بھور رہا کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں دیکھ کے بتا رہے ہیں میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا حلاقت ہے طبعی ہے کہ گیا اے موت آجا مجھے مار دے ارے میری دورت کہاں گئی میری حکومت کہاں گئی آج کسی کام نہیں ہے اور اگر نیکی ہیں بڑھ گئی بڑھ گئی مردی عورت ساتھی اعلان ہوگا فلان فلان کا بیٹا فلان فلان کی بیٹی نیکیاں بڑھ گئیں کامیاب ہو گیا اب کبھی ناکام نہ ہوگا کبھی ناکام نہ ہوگی اس اعلان کے ہوتے ہیں اگر پہلے سے کپڑے پہنوں میں پتہ نہیں ہے یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ میرے بندے بندی کو سجاؤ جنت کے جوڑے لاؤ اب جنت کے جوڑے تو ہیں ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے اور یہ تھا سوا پانچ فٹ ساٹھے پانچ فٹ تو یہ یوں نکلے گا ایسے اس کا قد نکلے گا ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 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 ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے اور اللہ سو جوڑے پہنائے گا اور سر پہ تاج سجائے گا اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور یہ آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو نا آپ بھی ڈگری لیتے ہو نا تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئی الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لموت کتابیہ ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آگئی ولم ادر ما حسابیہ ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا یا لیتہا کانت القاضیہ اری موت آجا مار دے نہیں ختم اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو امکرہو کتابیہ نرہ مالے گا قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے قرآن نرے کو لفظ بنا رہا ہے آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو اب نرے نہیں لگاتے ہیں ہو ہو چھوٹا بچہ ہو خوشی کا سب سے زیادہ اظہارِ مسرد نرہ ہو ہو بے ہنگم آواز اور جب اللہ جنت دے لیا اور جہنم سے بچا لیا یہ تو چھوٹ چھوٹے ڈگری ہیں یہ چھوٹا سا الیکشن ہے الیکشن ہے پہنے جیتے جائیں جیتے جیت گیا تو چار سال پانچ سال پیچھے گانی ختم ہے ہا یہ تو نعرہ ہے قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا ہامکرہو کتابیہ وہ کہے گا یہ دیکھو یہ دیکھو میری ڈکری میری جاب بن گئی مل گئی جنت مل گئی اقراؤ کتابیہ وہ کہے گی دیکھو میری میری ڈکری میرا پیپر اقراؤ کتابیہ یہ پڑھو تو صحیح تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی تم نے یہ درہ بڑا پیپر کیسے حل کر لیا ارے میرے بھائی ارے میری بہن یہ سب کچھ کیسے ہوا تو جواب او میرے بھائی او میری بہن مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے میں نے حساب دینا ہے میں تیاری کرتا رہا میں تیاری کرتی رہی لاہور کی رنگینیوں نے مجھے تھوکے میں نہ ڈالا آزمائش کی پٹیوں نے مجھے گندن بنایا تھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا زلط کے تھوکنے مجھے اور اللہ کے قریب کیا آج میں یہ میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو کہاں فِي جَنَّتِ عَلِيَةِ وَهُو عَلِي شَانْ جَنَّتِ بَرَمِهِ 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 موسیقی